بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس welcome back to my youtube channel and welcome to another recipe i hope so آپ سب لگ بہت اچھے پیارے ہوں گے اور تھانڈ کو کر رہے ہوں گے انجوائے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں مطر قیمہ کی بہت ہی مزیدار recipe اس کے لئے آپ لوگوں نے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے ویڈی کو like and share کرنا ہے اور بیل آئیکن کو press کرنا تو بلکل ہی مدھولی گا ساتھ میں آپ لوگوں نے اس recipe کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزیدار اور چھٹ پڑ پن کی تیار ہوتے تو چلیں ٹائم ویسٹ کی بغیر ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب میرے پاس بڑے گوشت کا کیمہ ہے اس کو ڈال دیں گے ہم کڑائی میں میں نے لیا یہاں پہ ایک درمیانی سائز کا پیاز اس کو بھی میں نے اچھے سے واش کر کے کاٹ لیا ایک بڑے سائز کا میں نے ٹاماٹر لیا اس کو میں نے اچھے سے چھل کا اتار کر دیکھا ساتھ ہی میں شامل کروں گی ایک کھانے کچمچ ادھرک لحسن کا پیسٹ آدھا چائی کچمچ اس میں نمک شامل کروں گی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک گلاس پانی اور اس کو رکھ دیں گے ہم گرلی کے لیے میں نے ایک چائی کچمچ نمک اس وقت میں اپنے ٹیسٹ پہ اکارڈن ڈال لیا ہے بعد میں میں ضرورت پڑی تمہیں اس میں اور شامل کر دیں گے ایک ہی گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا اور اس کو اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر کے اب میں اس کو اوپر نکل لگا دوں گے اور کیمے کو ہم گرنے تک کا انتظار کریں گے تو یہاں پہ ہمارا پانی جو ہے وہ آل موسٹ ڈرائی ہو گیا بس تھوڑا سے رہ گیا یہی پہ ہم اس کے اندر جو ہے ہم اپنے مسالے جو سپائسز شامل کریں گے سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی حلدی اور اس کو کار دیں گے ہم مکس اچھے طریقے سے کچھ گھنیا پاؤڈر شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کار لیں گے مسالہ کشمیری لال میری ٹالیں گے مکس مسالہ اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا ہم لال میچ کا پاؤڈر شامل کریں گے اور اب ہم اس کو کار دیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ان تمام چیزوں کو میں اس میں تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر شامل کروں گی تھوڑی سی ہم اس میں کالی میری شامل کریں گے ان سب چیزوں کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب میں اس میں یہاں پہ شامل کروں گی کوکنگ آئل تو یہاں پہ میں اس میں کوکنگ آئل شامل کر کے ان تمام چیزوں کی اچھی سے کریں گے بھنائی مٹر میں بہت ایسی طریقے سے بھرائی کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے مٹر یہاں سے پہ ساتھ سے آٹھ منٹ اچھے سے ہم نے اس کی بھرائی گیا تو اب میں اس کے اندر شامل کروں گی مٹر مٹر میں نے لیا ہے تازہ یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ کے ذریعے مٹر ہیں کیونکہ کیمہ تو ہمارا آلموس ڈان ہے اور مٹر جو ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے تو یہاں پہ میں تک گریبا بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ٹیلے کروں گی مٹس اس کے بعد اس کو کریں گے ہم دس منٹ تک فرائی مٹر کیم نے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے جس نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بھرکو بھی مت بولے گا تاکہ انیمنٹ تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن جائے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو یہاں پہ میں اس کو اوپر سے ڈھاپ رہی ہوں اور اس کو ہم تقریباً آٹھ منٹ تک بھولائی کریں گے اس کے بعد پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ مٹر کی خود اچھے طریقے سے بنائی کر لی تو اب میں پانی شامل کروں گی پانی شامل کریں پانی شامل کریں پانی شامل کریں اور اس کو کروں گی میں مکس کیونکہ کیمہ تو ہمارا پکا ہوا تھا پس ہم نے اب اپنے جو متر ہیں ان کو پکانے ہیں تو اس کے لیے میں نے آدھا پونہ گلاس جا اس میں پانی شامل کر دیا اور اب ہم متر کے گلنے تک کا انتظار کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں متر ہمارے اچھے طریقے سے گل گئے بس اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ رہ گیا ہے مطلب ہمارے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسینٹ مٹر جو ہے وہ دن ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ میں اس میں اندر شامل کروں گی ایک کٹوری دائی دائی شامل کریں دائی شامل کریں ہم اس کو کر دیں گے مکس دائی سے اس کی کیمہ کی بہت ہی کریمی لک آئی اور اس کا ٹیس بھی بہت ہی مزے کا بنے گا اب ہم نے اس کو صرف اتنا پکانا ہے کہ جو دائی کا پانی ہے وہ بلکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور آل موسٹ ہمارا جو ہے مطل کیمہ یہ ڈن ہو چکا ہے یہاں تک آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگیا تو جلد جلد سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا تک انیویل تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پوائنٹی دیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا شامل کر دیں گے سبس دھنیا اور پھر اس کو کر دیں گے ہم مکس اور اب ہم دائی کے پانی اس کو کرتے ہیں ڈرائی جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے خود ہی مزیدار سا مٹن کیمہ بن کے تیاز ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو بلکل ڈرائی کر سکتے ہیں چاہیں تو تھوڑی تھوڑی سی اس کی گریوی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو اتنا ہی اس کے اندر تھوڑی سی گریوی رکھوں گی اور اب میں اس کو نکالوں گی پلیٹ میں تو یہاں پہ میں نے چولا کر دینا ہے بند اور اس کو ہم نکالیں گے پلیٹ کے اندر ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ہمارا مٹر کیمہ بن کے تیار ہوا ہے جی پلیٹ تو یہ ہے ہماری مٹر اور کیمہ کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو اس کے لئے آپ لوگ جلتے جدے سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا تکینل تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور پلیز مجھے کومیٹس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسی لگیں سی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایرسپی میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی